اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں نحال اختر پیامی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا چینل آپ کا پیارا چینل گاؤں محلہ بیہار پنچائے چناؤں کو لے کر گاؤں محلہ نے آپ کو تمام تر سرگرمیاں آپ تک پہنچائی ہے دراصل کل کوچہ دھمن کا ریزلٹ آیا ہے اور کوچہ دھمن میں جو سنامی دیکھی گئی اس کو لے کر ترہ ترہ کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پور بیدھائک ماسٹر مجھائی صاحب اور یہ جدیوں کے اپاد دیکھشیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کل سے سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کا جو آنا جو ہے ان کے یہاں لگاتار جاری ہے سر سیدھر طور پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس بدلاؤں کو اور اس چناؤں کے ریزلٹ کو پریڈام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پرجاتاندر میں جنتہ مالک ہوتی ہے جنتہ کا جو فیصلہ ہے سب کو ماننا چاہیے میں بھی مانتا ہوں اور جنتہ کس وقت کس مددے کو لے کر ووٹ کرتی ہے یہ وقت وقت پر ویری کرتا ہے اور جو لوگ بھی چناؤں جیتے ہیں ان کو میں دل کی گھرائی سے مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جنتہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے آنے والے دنوں میں اسے وہ پورا کریں گے جنتہ کے ہیت کے لیے چھتر کے وکاس کے لیے جبکہ میں ابھی کوئی پد پر نہیں ہوں پھر بھی مجھ سے جو سہیوگ ہوگا میں ہمیشہ جن پڑتی ندیوں کے ساتھ اپنے چھتر کے وکاس کے لیے بلکل اپلوب درہوں گا ابھی کچھ لوگوں سے میری باتچیت ہو رہی تھی وہ لوگ جو ہار چکے ہیں لکشن تو سب لوگ اپنا اپنا سمیقرن دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے کون ہار گیا تو دو چار کینڈیڈیٹس ایسے ملے جن کا سیدھے سیدھے طور پر یہ کہنا تھا کہ یہاں پر اگر ماسٹر مجاہیز صاحب نے دماغ نہیں لگایا ہوتا تو شاید ہمارا جو ووٹ ریشو بڑھتا کہیں نہ کہیں ہمیں جیت ہوتی تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ پنچائی چناؤں میں آپ کا جو جو انفلونس ہے وہ رہا ہے نہیں میں ایسا نہیں مانتا ہوں جنتا نے ووٹ کیا ہے لوگوں کو ماننا چاہیے میں اگر میرے اگر کہنے سے کوئی ووٹ نہیں کیا جنتا میں یہ بات لوکل لیور پر اپنی الگ الگ ایشوز جو چناؤں ہار گئے تو انہیں اس لگتا ہے کیونکہ جیتنے والا اکثر لوگ آپ کے پاس آ کر گئے کہیں نہ کہیں آپ کو مالا پینہ رہے ہیں یا آپ انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں نہیں یہ سنکہ ہے تو یہ غلط ہے میں کہیں بھی کسی کے لیے چناؤں پرچار کے لیے کوشش کیا ہوں کہ چناؤں کے درمیان میں کہیں نہیں جاؤں اگر کہیں کوئی گھٹنا ہو گئی ہے کہیں شادی بیاکہ یا پھر کہیں میت ہوگئے ہوگئی ہے ہاں جانتہ نے کیا ہے لیکن میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا رہا ہوں ان کو جو مورل بوسٹنگ کا کام ہوتا ہے آپ اپنی باتوں کو جانتہ تک رکھئے جانتہ بلکل سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا میں کچھ لوگ آپ کو کینگ میکر کے طور پر دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس چناؤں کا پورا جو پرنام ہے باگ ڈوڑ جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کے ہاتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں یہ میرے بیرودھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے میرے نام کو اچھالا جبکہ میرا کہیں کوئی رول نہیں تھا اب چاہے کٹھا مٹھا پنچائت میں چناؤں ہو رہا تھا وہاں جو ہے یہ آروپ لگایا گیا منج سے کہ ماسٹر مجاہد نے تیس لاکھ روپیے دیا یہ بیرپور سے چناؤں لڑ رہا ہے یہ بی جے پی جے ڈیو کے لوگ ہیں آر ایسس کے لوگ ہیں تو اسی طرح سے موڈوں میں ہوا ہے موڈوں میں ہوا اور جو ہے خود آخترون نیمان اکھترون نیمان صاحب کہ بھائی خود ان کا آوڈیو کلپ ہے ایک کنڈیڈیٹ کو جو کھرے ہیں اس چناؤں میں ان سے وہ بات کر رہے ہیں وہ آپ بھی سن لیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیکار بھائی زیابر رحمان صاحب چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں میں چناؤں لڑ رہا ہوں اکھترون نیمان چناؤں لڑ رہا ہے جب پیکار صاحب ہار گئے ہیں تو اکھترون نیمان صاحب کو ان کے بھائی کو ذمہ داری لینی چاہیے تو کیا یہ ہی سمجھا جائے تو اس لئے یہ یہ ہی سمجھا جائے کہ ابھی لگاتار جو آپ کے فیس بک کے جو وال پہ لگاتار آپ جو بیان دے رہے ہیں کئی نہ کئی آپ کا جو پوسٹ ہوتا ہے اس میں اسپسٹرپ سے آپ یہ لیکھتے ہیں کہ اکھترون نیمان صاحب صاحب کی چاچا کی وائف ہار گئی ہیں یا ان کی چاچی ہار گئی ہیں یا بیدھائک جی کے صاحب بیٹی ہار گئی ہیں تو جب پنچائے چناؤں پارڈی لیول پر نہیں ہے تو پھر اس طرح کے پوسٹ کیا مطلب ہے یہ ان لوگوں نے شروعات کی بھائی اکھترون نیمان صاحب چناؤں میں کہ درمیان ٹینہ گئے تھے اسلام صاحب سے ملے اچھی بات ہے ملنے کے بعد وہ خود اپنے لکھے ہیں کہ چاچا اسلام صاحب سے باتچیت کرتے ہوئے تو جب ان کے چاچا ہے تو پھر ان کو بات کو کیا ہے جب وہ جیت جاتے تو انہی کا پوسٹ ہوتا کہ ان کے چاچا وہاں سے جیتے بھابی وہاں سے جیتے میں تو نہیں کر رہا ہوں وہ اوڈیو کلیپ ہے آپ خود سن لیجے یہاں جاول بھائی جب پیکار بھائی چناؤں نہیں لڑ رہا اخترل ایمان چناؤں لڑ رہا ہم لوگ چناؤں لڑ رہے ہیں چلی ایک ہے ان باتوں سے ہم آگے بلیا پنچایت میں بھی ہوا جیلا پریشت میں بھی جو ہوا بھائی جب آپ چناؤں لڑ رہے ہیں مکھیا کا سمیتھی کا جیلا پریشت کا میرا کیا رول ہے آپ جو بھاسن دیتے ہیں ماسٹر مجاہیت پر کسی کا نام لے رہے ہیں کہ وہ بہت تیس مارکہ ہیں اب اس پر اگر جنتہ ووٹ نہیں دیا تو ہم میرا کیا کسور ہے ابھی اپنے میرے بہت سارے لوگ ایک ساتھ چناؤں لڑ رہے ہیں اب جیسے بلیا پنچایت میں راگیب صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے بیدان سبا چناؤں میں جائد صاحب بھی میرے ساتھ تھے ہمیں سر منڈل کہیں گے لیکن میں تو کوئی غلط بات نہیں بولا ہوں میں نے یہی کہا کہ بھائی یہ آپ کو سوچنے کی گھڑی ہے آپ مددوں کو لے کر ووٹ کیے تھے لوگ کہے تھے کہ اپنی قیادت بناو قیادت کو مضبوط کراؤ جب آپ نے ان پر بھروسہ کیا تو کبھی پیئے بنا ہے تو سن بیٹا کو دللی سے مانگا کہ پیئے کتنے سارے ان کے کار کرتا بیچارے سفید سٹھ سفید پینڈ سفید جوتا پہلے سے لگے پیئے تو میں بنوں گا ان کے دل پر کیا ٹھےس پہنچا ہے پھر آپ بیدھائک پرتی ندھی بنا ہے بہو مکھیہ ہے پہلے سے مکھیہ بیٹے کو بیدھائک پرتی ندھی بنا دیئے صاحب دو ہزار میری پتنی بھی بیوی بھی تین بار پنچائز سمیتھی رہیے قریب جب میں ایمیلے بنا میں نے اس سیٹ کو چھوڑ دیا کی بھئے اور دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے اور اب تک نہیں لڑتا ہوں میرے انٹرویو کو بہت مختصر کرنا ہے آپ کے لیے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا چناؤں میں شاہجاد کوسر صاحب نے کیا کیا نہیں کیا وہ تو اسی بھڑوں سے پڑ کے جو ہے آپ اس کو کیا مدد کی سن بیٹا کو آپ کھڑا کر دیئے آپ کے سارے لوگ کہاں کھڑے تھے آپ نے ان کی رومین بابو خود وہ بولے ہیں جبکہ وہ میرے رشتے دار تھے پھر بھی ان کا ساتھ دیئے سارے آٹھ لاکھ روپیہ جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا کی کھرچا کیے جب وہ چناؤں لڑے اتنا مجبوطی سے اتنی محنت کیے کبھی حال چال لیے کیا تو مطلب کیا ہے آپ جو ہے اپنے بہو کو مکھیا بنانے کے لیے گاؤں گاؤں چکر لگاتے ہیں دس ہزار لوگوں کا مجمہ آ جا کر نومینیشن کراتے ہیں بھریانی کھلاتے ہیں بوٹروں کو انفلوانس کرتے ہیں تو انفلوانس کون کر رہا ہے وہ نہ کر رہا ہے تو بھائی چلی ہے میں نے تو کبھی ان کا نام نہیں لیا کسی جگہ چناؤں پر چار کرنے گئے کسی بھی کنڈیڈیٹ کے لیے انہوں نے تو خود یہ کام کیا اب جنتہ ان کو اگر نکار دیئے ہیں ان کے رشتے ان کو سمجھنا چاہیے شروعات ان کے طرف سے ہوئی اور ختم آپ نے کر دیا آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بدلاؤ ہوا ہے اس سے بدلاؤ یہ شروعات والا سوال پھر سے دھوڑا رہا ہوں کہ یہ جو بدلاؤ ہوا ہے دراصل یہ جو بدلاؤ ہوا ہے اس بدلاؤ کی وجہ کیا رہی جو لوگ جیتے ہیں وہ اگلے بار بدلے نا ٹکے رہیں اس کیلئے انہیں کیا کرنا چاہیے بدلاؤ کی وجہ جو ہر پنچائت کیا اپنا کچھ کچھ سمسیاں ہیں اور ووٹ آپ جانتے ہیں ووٹ کہیں پر جاتی دھرم اور جو لوکل اسیو سینٹیمنٹل اسیو اس پر ووٹ ہوتا ہے اور لوکل کیا کیا سمسیاں ہیں ان پر ووٹ ہوتا ہے اب ووٹ سے پہلے ووٹر کے دماغ میں کون اسیو کلک کر گیا وہ چیز میں رہتا ہوں ہم لوگ دیکھیں بہت جگہ جو لوگ اج کل سینٹیمنٹ ہو کر کے بھی ووٹ لے رہے ہیں سینٹیمنٹ میں آ جاتے ہیں جیسے بدان سبہ میں ہوا پنچائت چناؤں میں بھی بہت جگہ یہ میرا اپنا یہ انمان ہے کہ لوگ جو ہے سہانوبتی فیکٹر میں جو پچھلے بار ہار گئے تھے کم ووٹ سے ہار گئے تھے اور پھر کافی دن سے بہت لوگ نئے بھی آئے ہیں تو آپ کا سجاہ ان کے لئے کیا ہے کہ صاحب اگر وہ اپنے آپ کو بنائے رکھیں یعنی پاس سال کے بعد لوگ انہیں بدلے نہیں بنائے رکھیں انہیں کیا کر رہا چاہیے سب سے پہلے جتنے لوگ ابھی جیتے ہیں ان کو میں دل کی گہرائی سے مبارک بات دیتا ہوں اگلے کچھ دنوں میں سب کا سپت گرن ہوگا تب پھر وہ چاہے جتنے بھی پد پر چناؤں ہوا مخیا ہو سرپنچ ہو سمیتی ہو جیلا پارشد ہو پھر پڑمک کا چناؤں ہوگا چیئرمین بھائیس چیئرمین کا چناؤں ہوگا وہ آٹھ سدس پنچہ سدس کا سپت گرن ہوگا جس طرح سے بدھائک سانسط کا ہوتا ہے اس میں یہ سپت لیا جاتا ہے کہ ہم سپت لیتے ہیں کہ ہم بینہ دویش کے بینہ بھید بھاو کے بینہ کسی انتر کلے کے سچے من سے جنتہ کی سیوہ کروں گا ہار جیت وہ ہوتے رہتا ہے جو جیتے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم کو ووڑ دیا وہ نہیں دیا جب آپ نے سپت لیا ہم نے سپت لیا کہ ہم سب کے لیے بینہ کسی دویش کے کام کریں گے تو کام کرنا چاہیے سب سے میرا یہی ریکویسٹ ہے اور جنتہ سے جو وعدے کی ہیں جو جو بھی ان کو ان کے لیے کام شروع کرنا چاہیے ورنہی تو پھر آنے والے وقت میں پھر جانتا مالک ہے مالک تو جانتا ہے بلکل چلیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ماننی پور بیدھائک جی اور جدیوں کے اوپاد دیکھشیں بڑی اچھی بات کہہ رہتے ہیں حالانکہ پوری انٹریو میں انہوں نے ایک بار بھی ایک سیپٹ نہیں کیا کہ یہ کنگ میکر ہے لیکن حقیقت دیئی ہے کہ یہ جو چنو پر نام آئے ہیں اور جس طرح سے لوگ کا تاتہ ان کیا لگا ہوتا ہے ظاہر ہے ہر امیدوار کی جیتنے کے بعد ان کیا آنا کہنے کہنے لوگ انہیں اپنا گروہ تو مانتے ہیں اور کنگ میکر بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں بہرحال آپ نے ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو پلیس کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے تب تک کیلئے ہمیں ازاد دیجئے اللہ حافظ